ملے کی مدد مہاولپور میں مدارس کے بچوں کو ملیں گی اب بہترین تعلیمی سہولیات حکومت نے مدارس کو اپنی تحویل میں لینے کے لیے سترہ گریڈ سے زائد کی احسادزہ کی تیاناتی ضروری قرار دے دی مدرسے کی تعداد تین سو سے زائد ہونے پر انیس گریڈ کا افسر سربراہ ہوگا تین سو سے کم ہونے پر گریڈ اٹھارہ اور سو سے کم ہونے پر سترہ سکیل کا استاد ادارے کا سربراہ ہوگا راسلہ جان لودران کے شہریوں کے لیے اچھے خبر آستے ہموار ہوں گے کھالے بھی بنیں گے سبائی وزیر نومان لنگڈیال اور رہنما تحریک انصاف جہانگیر ترین نے دو منصوبوں کا افتتاح کر دیا دس کروڑ چورانوے لاکھ کی لاغت سے لودران تھا اڈا پرمیٹ رول اور ایک سو اٹھاون ارب روپے کی لاغت سے کھالا جاگ کی تعمیر ہوگی شہریوں کا شاندار استقبال پھولوں کی پتیاں نے چھاور کی جہانگیر ترین کا لودران میں سرکوں کا جال بچھانے کا اعلان کہتے ہیں لودران کی طرف آنے والی تمام شہراؤں کو اپگریڈ کر رہے ہیں ظلہ بھر میں تعلیم بھی عام کریں گے لودران کو موڈل ہائی سکیلوی سکولوں کے لیے نامزد کر لیا دیا ہے پیٹی آئی کے مرکزی رہنما جہانگیر ترین نے امران خان کو بہترین لیڈر قرار دے دیا کہاں امران خان کو سمجھیں وہ اپنی اولاد نہیں بلکہ قوم کے لیے بہنت کر رہے ہیں جانتا ہوں حالات سخت ہیں مگر حمت نہ ہاریں امران خان کی قیادت میں ملک جلد ترقی کرے گا جہانگیر ترین کی لودران میں میڈیا سے گفتے ہیں ایوی ٹرافیک کے مسائل اور دوچھوار گزار راستوں کا ہوگا زالہ سرگودہ روٹ فیز بان کے ٹینڈرز منظور کر لیے گئے قدرت آباد سے سرگودہ روٹ بیانوالی تک پانچ ارب روپے کی لاغت سے روٹ تعمیر کیا جائے گا تیس کلومیٹر دو رویا روٹ کی تعمیر کے لیے اگلے چند روز تک ورک آرڈر بھی جاری ہو جائیں گے سرکاری عملات کو نقصان پہنچانے سیوریج لائن کے نزدیک خدای کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ٹیپٹی کمیشنر مظفرگر شوہب ترین نے زلہ بھر میں دفعہ چوالیس نافذ کر دی نیوسفل کمیٹی نیشنل ہائیوے دیگر متعلقہ اداروں کو احکامات جاری خلاف ورزی پر سخت کاروائی کا حکم بہاول بکٹوریا ہسپتال کی ایمرائی مشین ایک بار پھر خراب مریضوں کو شدید مشکلہ ترجمان ڈاکٹر اسلم ملے کا کہنا ہے ہسپتال میں دو ایمرائی مشینز ہیں جو پرانی ہو چکی ہیں مشین کا سلانہ مینٹیننس پروسس جاری ہے مظفرگر میں سفاری پار کا قیام خواب بن گیا سابق ڈفری کمیشنر مظفرگر ڈاکٹر احتشام انبر کے جانے کے بعد پارک کا کام روک دیا کیا بیرونی دوار سے کام آگے نہ بڑھ سکا ٹھیکے دار کام ادھورہ چھوڑ کر فرار زلین تظامیہ خاموش شہریوں کا موجودہ ڈفری کمیشنر سے جلد نوٹس لینے کا مطالب جنوبی پنجاب میں کنوں کی تیار فصل پر پھلکی مکھی کا حملہ بہاولپور میں فوڈ فلائی کے جانب سے کنوں کے باغات شدید متاثر ذرات افسر مدسر اقبال کا کہنا ہے پھلکی مکھی کا بروقت سپرے انتہائی ضروری ہے ذرائی ماہرین نے پھلکی مکھی کو کنٹرول کرنے کے لیے جنسی پھندے لگانے کا مجھ برا دیا بہاولپور میں بیروزگار نوجوانوں کے لیے خوشخبری پنجاب حکومت نے محکمہ صحت میں نئی آسامیوں پر بھٹیوں کی اجازت دے دی گریڈ ایک سے چار تک کے تیس ملازمین کی نئی آسامیوں پر بھٹیاں کی جائیں گی وزر اعلیٰ پنجاب نے حکمات جاری کر دیے سٹی نیوز نیٹورک کا عمرہ ادھائیگی کے لیے جانے والا ستاثر اپنی وفد مدینہ منورہ میں قیام فضیر مسجد نقبی میں روح پرورت ساتھیں گزاری جنت الوگی میں بھی حاضری دی وفد آج مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوگا عمرہ زائرین میں ایڈیٹر نیوز روحی جمشید رزوانی اسائنمنٹ ایڈیٹر نیا وقاس این ایلی زہیر عباس امیر دیگر شامل ہمارا حق ہم سے کیوں چھینا نابینہ افراد محکمہ ذرات آفس میانوالی کے باہر پہنچ گئے احتجاجی مظاہرہ کہا ادارے میں میانوالی کی جگہ لاہور کے دو رہاشیوں کو نوکری دی گئی جو نائم صافی ہے مظاہرین کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر انصاف کا دائرہ کار بڑھانے کا مطابق ملتان کے علاقے سورجگنڈ روڈ پر بجلی کی بے ہنگم تاریں جگہ جگہ بجلی کے پولز کو عارضی سہاروں پر کھڑا کر دیا گیا تاجروں کا میپ کو حکام کے خلاف احتجاج انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطابق پانچ ماہ سے تنخواہیں کیوں نہیں دی جا رہی ڈی ایچ کیو ہسپتال لئیہ میں عملہ صفائی کی ہرٹال ایمرڈنسی کے سامنے دھرنا دے دیا انتظامیہ کے خلاف دارے بازی تنخواہیں دینے کا مطالبہ بورے والا کے نواہی لاکہ دیوان صاحب میں گندگی کے دھیر نکاسی آپ کا نظام خراب سبریج کا گندہ پانی قبرستان میں داخل ہو گیا قبرے میں اسمار ہونے لگیں علاقہ مکینوں کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کلین اینڈ برین پاکستان مہم دعوی کی نظر جامبور کی تحصیل انتظامیہ نے حکومت کی کلین اینڈ برین مہم کو پسے پردہ ڈال دیا محلہ شاہ والا میں مسجد کے اقب میں گندگی کے دھیر مختلف وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ علاقہ مکین پریشان انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ چشتیاں کے نواحی علاقے چاک عبداللہ میں چون سال قرآنہ گورنمنٹ ہائی سکول چار دیواری سے محروم گراؤنڈ بھی نہ بنایا جا سکا عوارہ کتے گیدر سامپ اور کوئی جان لیوہ حسرات اراز کی وجہ سے طلبہ کی جان کو نقصان کا خطرہ علاقہ مکینوں کا عالی حکم سے مسائل کے حل کا مطالبہ اقوام متحدہ کی جنس کی بنیاد پر تشدد اور دیگر مسائل کو اجاکر کرنے کے لیے سولہ روزہ مہم جاری کمیشن ملتان شان الحق کا انصداد تشدد برائے خاتین سینٹر کا دورہ مختلف سیکشنز کا معاینہ کیا خطاب میں کہا تشدد ناغذیر نہیں امن ناغذیر ہے حکومت پنجاب خاتین کے حقوق بارے متعدد اقدامات کر رہی ہے دیسٹرک پولیس آفیسر میاوالی حسن اسد علوی نے پولیس لائن میں دربار لگایا پولیس ملازمین کے مسائل سنے اور حل کے احکامات بھی جاری کیے اچھی کارکردگی والے افسران اور ملازمین کو نقد انعامات اور سیٹیفکیٹ سے نواز آکیا کمیشٹر نسیم صادقی ڈی جی خان پریس کلپ کے صحافیوں سے ملاقات شہر کے مختلف مسائل بارے توادہ خیال صحافیوں کا صحافی کالونی بنوانے کا مطالبہ کمیشٹر نسیم صادق نے کہا ڈی جی خان کے فنڈز کی بہتات ہے لیکن منیج کرنے کی ضرورت ہے تمام صحافی بھائی مصبت انداز میں تعاون کریں پرفارمنس بہتر ہوگی ڈی پری کمیشنر رہیمیار خان علی شہزاد کا سبزی منڈی کا دورہ سبزیوں کی خرید و فروخت اور بولی کو مونیٹر کیا گفتگو میں کہا سبزی منڈی کے کچھ مسائل ہیں جلد دور ہو جائیں گے امید ہے ریٹس بھی کم ہوں گے اور مستحکم بھی رہیں گے ڈی پری کمیشنر خانوال آغازہی ربھاس شہرازی کا سبزی منڈی کا دورہ سبزیوں اور خلوں کی بولیوں کا جائزہ لیا کسانوں کے لیے بنائے گئے پلیٹ فارم پر دیز جانبالی سہولیات کا بھی معاینہ کیا کہا کسی کو خود ساختہ مہگائی کرنے کی اجازت نہیں رہے گے ریکارڈ جمع کیوں نہیں کروایا ڈی پیو مظفر گرڈ سید عدیم عباس برہم تھانا خان گرڈ میں تین پولیس ملازمین کو موتل کر دیا مہرر اور ایسے چورس کو بھی وارمنگ جاری ڈی پیو کی تھانا خان گرڈ میں انتظامات بہتر کرنے کی ہدایت کہا کام میں غفلت برتنے والے ملازمین کو مہکمانہ سزا دی جائیں لئیہ میں اسسسٹنٹ کمیشنر ملک فاروقی غیر قانونی کنڈوں پر گنے کی خریداری کے خلاف کاروائی تین غیر قانونی کنڈے سیل کر دیئے کہتے ہیں کسی کو کسانوں کو لوٹنے کی اجازت نہیں دیں گے تحصیل کروڑ میں آٹھ غیر قانونی کنڈے کام کر رہے ہیں جن کو مکمل بند کیا جائے گا ٹی ایچ کیو ہسپتال لیاقتپور میں صحت انصاف کارڈ کی تقریب ایمین مقدوم مبین احمد نے ریبن کارچ کر افتتاح کیا تقریب میں ایم پی آمر نواز چانڈیا کی بھی شرکت مقدوم مبین کا کہنا ہے کہ اکاسی ہزار کے قریب تحصیل بھر میں صحت کارڈز تقسیم کیے گئے ہیں صحت کارڈز سے سات لاکھ بیس ہزار روپے ایک گھرانے کو ملیں گے زلین تضامیہ ناجائز تجابزات کے خلاف متحرے کے اسسٹن کمیشنر منور حسین مقسی کی سربراہی میں آپریشن پولیس کی بھاری نفری بلدیا ملازمین سیبل دیفنس کے علاوہ دیگر محکموں کے ملازمین بھی ہمرا کلمہ چوک بحلو والی چشتیاں روڈ اور حارون آباد روڈ کے اطراف میں آپریشن جاری سپریڈین سلاٹر ہاؤس ملتان ملک اسغر کا اندرون شہر میں غیر قانونی سلاٹر ہاؤس پر چھاپا بڑی تعداد میں مزرے صحت گوشت برامت کاروائی کے دوران سلاٹر ہاؤس ٹیم کو مضامت کا سامنا مصبع خانوں میں بیمار جانروں کو زباہ کیا جا رہا ہے لوڈرہ میں ایسی بہاولپور جواد منصور جی جی کمرشل رفیق آبد اور دیگر افسران کی ایک سین وابڈہ آفس میں کھلی کے چہری افسران نے سائلین کی شکایات سنی اور حل کے لیے احکامات جاری کر دیئے وزری کی قیمتوں میں اضافہ سابقہ حکومتوں کی بری پالیسیوں کا نتیجہ ہے وزرعظم عمران خان لانگ ٹرم پالیسیاں بنا رہے ہیں ہمارے بعد آنے والی حکومتیں سابقہ حکومتوں کا رونا نہیں روئیں گی واشیب کی مضبوطی حکومت کی اولین ترجیح ہے بہاولپور میں ایم این اے سمیل حسن گیلانی کی گفتر اور شیخ سید میڈیکل کالج رہیم یار خان سے پاس ہونے والے ڈاکٹرز کے لیے بڑی خبر 9 دسمبر کو شیخ سید میڈیکل کالج میں کنونشن کا سٹیج سجے گا سال 2015 سولہ میں پاس ہونے والے 300 ڈاکٹرز کو ڈگرییاں دی جائیں گی تقریب میں صوبائی وزیر ایسے ہر ڈاکٹر یاسمی راشد بطور مہمانے خصوصی شرکت کریں گی موسیقی